اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کا ایٹی ایم کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو فوری طور پر اپنے اکانڈ کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسے طریقوں کو ڈسکیس کریں گے جن کو استعمال کرتے ہیں آپ فوری طور پر اپنے کارڈ کو ناستر بلاک کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اکانڈ کو بھی فوری طور پر محفوظ کر سکتے ہیں تو نارمالی لوگوں کی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جو ہی ان کا ایٹی ایم کارڈ چوری ہوتا ہے یا گم ہوتا ہے تو وہ جو اپنے مطلقہ برانچ ہوتی ہے جہاں پر ان کا کارڈ ہوتا ہے وہ وہاں پر رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک غلط پریکٹس ہوتی ہے کیونکہ آپ کا جو ایٹی ایم کارڈ یا جو آپ کا ڈیویڈ کارڈ ہوتا ہے اس کا کنٹرول آپ کی برانچ کے پاس نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا کنٹرول ہیڈ آفیس کے پاس ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ یا ڈیویڈ کارڈ جو بھی ایک الگ سی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کنزیمڈ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو اس کو منیج کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے کارڈ کے حوالے سے انفارمیشن ساری کی ساری دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم دو طریقوں کو دیکھیں گے جن طریقوں کو آپ فوری طور پر استعمال کر کے اپنے کارڈ کو نہ صرف محفوظ بنا سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اکانڈ کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو آسان طریقہ ہے وہ آپ کا ہلپ لائن کا طریقہ ہے اب ہلپ لائن میں آپ نے سمپل کیا کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کے مطلقہ بینک ہے اس کی آپ نے ہلپ لائن فائنڈ کرنی ہے نارمالی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا اکانٹ ہوتا ہے آپ کو ہلپ لائن نمبر ویسے یاد ہوتا اگر آپ کو نہیں بھی یاد ہے تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کے اوپر آ کے آپ نے سرچ کرنا ہے سپوہ جیسے آپ کا ایچ بیل میں اکانٹ ہے آپ سمپل ایچ بیل ہلپ لائن نمبر لکھ لیں اب آپ دیکھیں جو ہی ہم ایچ پیل ہلپ لائن نمبر لکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو وہ ہلپ لائن نمبر آجاتا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو سیٹی کوڈ ہے نارمالی یہاں پہ سوری بینکوں کا وہ کرچی کا کوڈ ہی چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے زیرو ٹو ون ڈائل کرنا ہوتا ہے زیرو ٹو ون آگئی ہے جو پورا کا پورا نمبر دیا ہوا یہ نمبر آپ نے لکھنا ہوتا ہے ڈائل کرنا ہوتا ہے اور آپ جو ہی ہلپ لائن کے اوپر کال کر رہے ہیں جو ہی آپ کی کال چل رہی ہوتی ہے تو وہیں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے کارڈ کو بلاک کرونا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کارڈ کو یا گریڈٹ کارڈ کو تو وہ آپ کو مینیو بتایا جاتا ہے اس مینیو کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اور فوری طور پر آپ ہلپ لائن کے اوپر کنزیمر سے یا جو کسٹمر ریلیشن آفیسر ہوتا ہے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اب یہ طریقہ ایک لحاظ سے مشکل بھی ہے کیونکہ ہلپ لائن کے اوپر جب آپ کال کر رہے ہوتے ہیں تو نارمال یہ آپ کو بیس سے چالیس منور جا وہ بہت کار ویڈ پر لگا لیتے ہیں اور کیونکہ جو باقی کسٹمر ہوتے ہیں وہ بھی ہلپ لے رہے ہوتے ہیں مختلف پروڈٹ اور سروسز کے حوالے سے لیکن اس سے بھی ایک اور آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل اپلیکیشن اپنے ریجسٹر کی ہوئی ہے آپ جو موبائل بینکنگ سروس استعمال کر رہے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ یہ جو سروس ہوتی ہے اپنے کارڈ کو ٹمپریری طور پر یا پرمنٹ بلاک کرنے کی سروس آپ کے اختیار میں بھی ہوتی ہے آپ خود سے بھی اپنے کارڈ کو بلاک کر سکتے ہیں تو میرنز جب بھی آپ کا ایٹی ایم کارڈ یا کریڈٹ کارڈ بھی چوری ہو جائے آپ کیا کریں فوری طور پر جو اپنی اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کو آپ اوپن کریں یہاں پہ میں جس فار ایکزمپل آپ کو دکھاتا ہوں بینک الحبیب کی ایکزمپل اور سارے کے سارے جو اپلیکیشنز ہیں موبائل یا بینکوں کی جو بھی اپلیکیشنز ہیں ان سب میں یہ مینیو موجود ہیں آپ نے جسٹس مینیو کو فائنڈ کرنا اور فردر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس طریقے سے آپ نے اپنے کارڈ کو ٹیمپریری طور پر یا پرمنن بلاک کر لینا ہے اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا اکان بھی محفوظ ہو جائے گا اور ڈیابیٹ کارڈ جس کے پاس بھی ہوگا وہ اس کو استعمال نہیں کر سکے گا آپ دیکھیں گے جو بھی اپلیکیشنز ہیں جتنے بھی بینکوں کی اپلیکیشنز ہیں اس کی اندر کارڈ منیجمنٹ کے نام سے یا ڈیابیٹ کارڈ منیجمنٹ کے نام سے ایک ٹیب بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بینک الہبیٹ کے اپلیکیشن ہے یہاں پہ فرنٹ کے اوپر ہی یہاں پہ ڈیابیٹ کارڈ منیجمنٹ کے نام سے ایک ٹیب یہاں پہ بنی ہوئی ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اسی طرح جو بھی آپ کا بینک ہے جس بینک کا بھی ہے وہاں پہ اپلیکیشن کے اندر ضرور یہ منیجمنٹ موجود ہوتا ہے یہاں تو ڈیابیٹ کارڈ منیجمنٹ لکھا ہوگا یہ اکٹیویشن اور ڈی اکٹیویشن کی دیکھیں یہاں پہ یہ سروز بھی موجود ہے ہم سیمپل ڈیابیٹ کارڈ کی دیکھ لیتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے مینج جو کارڈ کی جو ٹیب ہوگی سیم سارے کے سارے بنکوں کا یہی والا طریقہ ہی ہے اس طرح سے آپ نے سارے بنکوں کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں ڈیابیٹ کارڈ منیجمنٹ کی جو ہی ہم ٹیب کے اوپر کلک کرتے ہیں تو فردہ اس طرح کے مینیو ہمارے سارے مہنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمیں انیشلی جو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو کارڈ ہے وہ ایکٹیو سٹیٹ میں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مینج کارڈ کی اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ فردہ جو ٹیبز ہیں وہ ہمارے سارے مہنے اوپن ہو جاتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیریکٹلی آپ کو جو آپ کا جو کارڈ ہے اس کو بلاک کرنے کی اپشن یہاں پہ آپ کو دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی دیکھیں یہاں پہ نیچے یہ مور کی اپشن موجود ہیں اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ چیزیں ایکٹیویشن کی بھی ہیں انٹرنیشنل پیمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ پین کو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپشن ہے تو یہاں لاسٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں بلاک اینڈ آن بلاک کی اپشن یہاں پہ موجود ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح کا پھر سے مینی مطلب یہ آپ پن کو بھی ریسٹ کر سکتے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ اگر کارڈ کو بلاک کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے بلاک کی آپشن کے اوپر آپ کلک کریں آپ نے سبمیٹ کی آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے سبمیٹ کی آپشن کے اوپر کلک کریں تو ایک ون ٹائم پاسورڈ آپ کے ممبائل نمبر کے اوپر آئے گا وہ ون ٹائم پاسورڈ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے تو فوری طور پر آپ کا کارڈ جاؤ اور ٹیمپریری طور پر بلاک ہو جائے گا اب اگر آپ کو وہ کارڈ مل جاتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اسی کارڈ کو اسی پروسیس کے ذریعے جس طرح آپ نے بلاک کیا ہے اسی طرح سے آپ اسی پروسیس کو استعمال کرتے ہو آپ اس کو ان بلاک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کارڈ نہیں ملتا ہے وہ چوری ہو چکا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہلپ لائن کے اوپر آپ نے جو نیا ڈیابیٹ کارڈ ہوگا یا جو نیا کریڈٹ کارڈ ہوگا اس کی آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے تو بینگ آپ کو نیا کریڈٹ کارڈ یا ڈیابیٹ کارڈ بھیجے گا ان دو طریقوں کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا طریقہ بھی ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ورسائب کو استعمال کرتے ہوئے بھی نہ صرف آپ کارڈ کو مینج کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹرانزیکشنز آپ ایکٹیویٹ کروا لیتے ہیں اپنی بینکنگ سروز کو ورسائب بینکنگ سروز کو یہاں پہ ہائی لکھ کے یا کچھ بھی لکھ کے آپ نے سینڈ کر دینا ہے تو اس کا جو مین مینیو آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ایچ بیل کے حوالے سے میرا جو اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تھرڈ کے اوپر ہی ٹیپ بنی ہو یہ کارڈ مینج کی تو سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے تھری لکھ کے سینڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو فردر گائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ اس حساب سے بھی اس طریقے کارڈ کو استعمال کر کے بھی آپ یہاں پہ اپنے کارڈ کو بلاک کر سکتے ہیں